اسلام علیکم دوستو چودری قلیم اللہ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیٹی ٹی وی یا لسی ڈی ٹی وی جو آپ کے پاس چینہ کی جسے آپ مارکیٹ سے بہت سستے داموں بھی مل جاتی ہے چینہ جو آج کل چینہ بورڈ آئے میں ہیں اس سے تیار کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس والی یہ ٹی آر تریاسی ٹی آر پچاسی ٹی آر ففٹی نائن ٹھیک ہے یہ جتنے بھی اس طرح کے بورڈ سے جو ایلیڈی تیار کی جاتی ہے اس کے بارے میں آج آپ بات کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری پکچر جو ہے وہ الٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آیا اس کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے کیا اس کے لیے سافٹ ویئر کرنا پڑتا ہے یا اس کے لیے جو جو آپشن یوز ہوتے ہیں انہی سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو تین طرح کے آپشن ملتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یا تو اس میں کوئی اس قسم کا آپشن ہوتا ہی نہیں ہے آپ کی سسٹم میں کہ آپ اس تصویر کو سیدھا کر سکیں تو اس کا سیمپل سا یہی حل ہوتا ہے کہ آپ کو سافٹ ویئر نیا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے اور دوسرے باقی جو دونوں حل ہیں وہ اس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں آپ کے رمانٹ کے اندر تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم یہاں پہ جیسے ہی ہماری لیڈی آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ہم مینیو کا بٹن دبائیں گے مینیو کا بٹن دبانے کے بعد ہم اس کا جو فیکٹری ری سیٹ ہے اس کو کھولیں گے ٹھیک ہے اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فیکٹری سیٹنگ کا آپشن کھول چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جو آپ کی زیادہ لیڈی ہوتی ہیں اس میں بہت سمپل سا حل ہوتا ہے کہ آپ یہ پینل سیٹنگ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پینل سیٹنگ میں آپ گئے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو میرر کا آپشن ٹھیک ہے میرر کا یا ریزارب یا میرر ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ دونوں آپشن ہمارے پاس نہیں ہیں ریزارب میں بھی یا ریوارس لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کبھی بعد لیڈی میں لکھا ہوتا ہے یا لسی ڈی میں تو ہمارے پاس نہ تو میرر ہے اور نہ ہی ریوارس کا آپشن موجود ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی آپشن آپ کے سامنے نہیں نظر آرہا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فلپ کا آپشن موجود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہوریزنٹل پلس ورٹیکل جنہی امودن اور ویتر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ اگر آپ کے پاس میرر ہے یا ریوارس کا آپشن آف ہے تو آپ کو آن کر دینا ہے میرر ہو یا ریوارس کا اگر آن ہے تو آف اور آف ہے تو آن کر دینا ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے ہم نے یہ جو فلپ کا آپشن ہے اسی کو چھیڑ کے اس میں یہ دیکھیں ہوریزنٹل آ گیا ورٹیکل آ گیا اور یہاں اس کے بعد آپ کا جو ہے نا آپ سوری دوستو تو اس کے بعد یہاں فلپ میں ہمارے پاس جو آپشن آ گیا ہے وہ ہے آف کا تو ہم اس کو آف کر دیں گے ٹھیک ہے آف کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایگزیکٹ کے یہ دیکھ سکتے ہیں ایگزیکٹ کے بٹن پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ سے وہ یس یا نو پوچھے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یس جو جیسے ہی آپ اس کو یس کریں گے یہ آٹومیٹلی آف ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آف ہونے کے بعد آٹومیٹلی خود ہی آن ہو جائے گا تو بعض ایل سی ڈی میں یہ دیکھیں ہماری پچر سی دھی ہو چکی ہے ہم نے کوئی ریمونٹ سے اسے دوبارہ آن آف نہیں کیا بعض ایل ایڈی میں جا ایل سی ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو آف کر لیتے ہیں اندر آپشن تو آپ اس کو یعنی کہ ایگزیکٹ کرتے ہیں تو وہ اگر آپ سے کوئی آپشن مانگتا بھی ہے تو اس کے باوجود آپ دوبارہ جب ایل ایڈی آن کرتے ہیں تو وہ سیم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایل ایڈی کو آف کرنے کے بعد اپنا سوچ نکال دینا ہوتا ہے لیکن اس معاملے میں ہمارا ایسا کچھ نہیں ہے ہماری ایل ایڈی ہے جو وہ بالکل سیدھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ جہاں پہ جو ہمارا مینیو کا آپشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل سیدھا ہو چکا ہے تو یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ایک تو جو ہے فیکٹری ری سیٹ کو کھولنے کے بارے میں پتا چل گیا ہے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ نے مینیو کا بٹن پرس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ون ون فور سیون اور یہ آپ کا جو ہے فیکٹری ری سیٹ کا اب دوبارہ سے یہاں میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ پینل میں آپ نے جانا ہوگا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ فلپ کا آپشن ہے یہاں میرر کا آپشن بھی ہو سکتا ہے ری وارس کا آپشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ آن ہے تو آف کرنا ہے آف ہے تو آن کرنا ہے یا فلپ میں آپ کو تین چار آپشن مل گئے تھے ہوریزنٹل ٹھیک ہے پلاس ورٹیکل ہوریزنٹل اور ورٹیکل تو یہ سارے آپشن کو آپ سمجھ نہیں آرہے تو آپ نے صرف ایسے آف کر کے charged پر ٹلک کرنا ہے اٹھیک ہے اور آپ نے اس کو yes کر کے save کر دینا تو یہ پہلے سے ہم کر چکے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو یہ سیدھا کر کے اس لئے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو ریورس وہ ذرا الٹا تھا تو آپ کو ذرا صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے وہ پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے کیونکہ چینل کے سبکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چودری کلی ملوک کو اجازت دیجئے تو اگست کا مہینہ ہے تو سبھی دوستوں کو میری طرف سے جشن ازادی بہت بہت مبارک ہو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ